ایک ساتھ مذاکرات ہوں گے بھی یا نہیں مضبط یوٹن دھمکی آمیز پیشکش کا کیا بنے گا حکومت اور ایک جماعتی پوزیشن کی جانب سے مذاکرات شروع ہونے کا جو ماحول فریقہ ان کے جانب سے دی جانے والے خوشکن بیانات سے شروع ہوا تھا وہ اب مایوسکن اور جارہانہ بیانات سے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت الیکشن کی تاریخ پر بات نہیں کرتی تو پھر ان سے کس موضوع پر بات چیت ہوگی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ ان لوگوں سے بات چیت ہو ہی نہیں سکتی عمران خان کے جانب سے جب مذاکرات کی پیشکش سامنے آئی تھی تو حکومت ارکان نے اسے ایک مضبط یوٹن قرار دیتے ہوئی اتمنان کا اظہار کیا تھا حتیٰ کہ رانہ سناللہ جیسے تند و تیز لہجے میں بات کرنے والے وزیر نے اس رد عمل کا اظہار اپنے مزاد سے ہٹ کر کیا تھا لیکن جب بار بار الیکشن کی تاریخ لینے کی تقرار کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ پہلے اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے کہ مذاکرات میں الیکشن کی تاریخ دی جائے گی یا نہیں پھر معاملات آگے بڑھیں گے تو اس مشروع پیشکش کو حکومت میں عمران خان کی جانب سے اپنی طاقت اور حکومت کی کمزوری کے تاثر سے تعبیر کیا گیا اور پھر پیشکش کے الفاظ اور بیان کو حکومت کی جانب سے مذاکرات کی دھمکیاں میں اس پیشکش قرار دیتے ہوئے واضح کیا گیا کہ دھمکیاں اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے حکومت اور اتحادی جماعتوں کے پلاتفارم پاکستان ڈیمگریٹک مومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ایک جماعتی پوزیشن کے سربراہ عمران خان نے حکومت سے مذاکرات کرنی کی جو شرط رکھی تھی اس پر انہوں نے حکومتی ذمہ داران کے سامنے اپنے شدید رد عمل اور تحافظات کا اظہار کیا تھا اور یہ بھی بابر کرائے تھا کہ مشروط مذاکرات کی پیشکش کو تسلیم کرنا حریف کی بالدستی کو قبول کرنا اور اپنی کمزوری ظاہر کرنے کے مترادف ہے جس کے بعد حکومت نے بھی معاملہ فہمی کا مظاہرہ کیا اور پھر اس کے بعد فرقین کے جانب سے آنے والے بیانات کے بعد مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہونے کے اثار واضح طور پر نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پر